ملتانوی فرم براڈ شیٹ کو لینے کے دینے پڑ گئے براڈ شیٹ کو شریف فاملی کو 45 لاکھ روپے ادا کرنا پڑ گئے براڈ شیٹ اور شریف فاندان کے وکلا کی رقم ادائیگی اور وصولی کی قصدی مریم نواز کہتی ہے جھوٹوں کے مو پر ایک اور تماشا پڑ گیا حقائق عوام کے سامنے آئیں گے ریٹرننگ افسر نے دسکہ الیکشن میں دھانلی کا کچھا چٹھا کھول دیا بادیوں نظر میں پریزائیڈنگ افسران نے نتاج میں ٹیمپرنگ کی وارڈ سیپ کے کام نہ کرنے کا بہانہ بنایا پریزائیڈنگ افسران حیرز زدہ اور خوف زدہ تھے چودہ پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن میں ریپورٹ جمع کراتی دسکہ الیکشن دوبارہ ہوگا یا نہیں الیکشن کمیشن نے سمات پچھس پروری تک ملتوی الیکشن کمیشن کا پی جائے کو کل تک ریکارڈ دینے کا حکم الیکشن ٹھیک ہوا تو نتیجہ جاری ہوگا درست نہ ہوا تو ریپول کر آ سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے ریما نون لیگ نے انے پچھتر میں دوبارہ الیکشن کے استعدا کر دی سادھ رفی کہتے ہیں دسکہ میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا پولیس الپرستی میں ریکارڈ غائب کیا گیا خرم دستگیر نے سوال اٹھایا کہ پریزارڈنگ افسران کو کس نے اخوا کیا پورا پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہا ہے نون لیگ کی مثال چور مچائے شور والی ہے دسکہ الیکشن پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ قبول کریں گے وفاقی وزیر اطلاع شبری فراز کی گفتگو کہتے ہیں قوم نون لیگ سے پوچھے سینٹ کے اوپن بیلٹ الیکشن کی کیوں مخالفت کی جا رہی ہے فواچہ حضری بولے بیس پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کے لیے تیار وزیر اعظم دو روزہ دورے پر سری لنکا پہنچ گئے امران خان کا شاندار استقبال گات اف آنر پیش کیا گیا شامی مودکریشی، عبدالرزاق تاہوز، ذلفی بخاری بھی ہمرا وزیر اعظم کی سری لنکن سدر سے ملاقات گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز سمیت ساتھ بزنسمن بھی امران خان کے وفد کا حصہ فیصل وابدہ سینٹ الیکشن میں ان پرویز رشید آؤٹ الیکشن ٹرابیونل ہے فیصل وابدہ کی کاغذات کی منجوری کے خلاف درخواست مسترد کر دی پرویز رشید کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست خارج فرویز رشید پھٹ پڑے کہا معلوم ہے کس چرم کی سزا ملی ڈسکا کی طرح میرے کیس میں بھی چہرے بے نکاب ہوں گے مریم نواز نے پھٹ کیا کہ پرویز رشید ایک فرد نہیں ایک سوچ ایک نظریہ کا نام ہے وہ کل بھی پارٹی کا اساسہ تھے آئندہ بھی نواز شریف کے ساتھی کی حیثیت سے قومی سیاست کا سرمایہ رہی پرویز رشید کا متبادل امید والکون نولی کے رہنماوں کی مشاورت سیف الملوک خوکر انجینئر بلیگو رحمان سعود مجید عرفان صدیقی اور مسائد اللہ خان کے بیٹے افلان خان دوڑ میں شامل حتمی فیصلہ میاں محمد نواز شریف کریں گے مریم نواز کا پرویز رشید کو قانونی جنگ جاری رکھنے کا مشہور وفاق سندھ میں نیا پینڈورا باکس کھولنے کو تیار آئی جی سندھ کی تبدیلی کی منظوری وفاقی کابینہ سے لینے کا فیصلہ وزیر آزم کی سری لنکا سے واپسی پر سندھ حکومت سے رابطہ ہوگا سندھ حکومت مشتاق مہر کو برقرار رکھنے کی حامی وفاقی حکومت کی طرف سے آئی جی کو ہٹانے سے نایاب بہران جنم لینے کا خطشہ پنجاب کی وزیرے صحت دکٹر یاسمین راشد نے اپنی بیٹی کی تائیناتی میرٹ پر ہونے کا دعویٰ کر دیا کہتی ہیں کسی کو شک ہے تو وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ میریکل یونیورس کی سراب تکلیا گدو پاور پلانٹ کے ہلکار اور انٹی ڈی سی جنوری میں بریک ڈاؤن کے ذمہ دار قرار نیپرا نے تحقیقاتیں رپورٹ پبلک کر دی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک غلطی کی وجہ سے گدو پاور پلانٹ ٹرپ کر گیا بجلی کے سپلائی کا نظام بہتر بنانے اور مستقبل میں بلیک آؤٹ سے بچنے کے لیے حفاظت اقدامات کرنے کی سفارش اسلام آباد راولپندی کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹا غائب شہری مہنگے داموں مارکٹ سے خریدنے پر مجبور راہور میں مرگی کا گوش تین سو تاویس روپے کلو ہو گیا کراچی میں ڈیلی فارمرز کی منمانیا یکو مارچ سے فیلیٹر دودھ دس روپے مہنگا کرنے کا فیصلہ دودھ ایک سو بیس کی بجائے ایک سو تیس روپے فی کلو پر اخت ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنے کا نوکھا منصوبہ لاہور ملتان راولپینڈی میں شہریوں سے پیٹرولی مصنوات کے نام پر نیا ٹیکس لینے کی تجویز تینوں شہروں میں پیٹرول ایک سے تین روپے لیٹر مہنگا ہوگا نیا ٹیکس لگانے سے شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے ماس ٹرانسٹ اتھارٹی کی حکومت کو تجویز